مزمون نویتی یا مزمون نگاری مزمون کو تحریر کرنے کا طریقہ یا اس کا پیٹرن مزمون نگاری مزمون نگاری مزمون تحریر کرنے کے یعنی کہ اپنے اظہار کرنے کے اپنی بات کو دوسرے تک پہنچانے کے لیے اس کے لیے اردو عدب میں دو طریقہ کار رائج ہیں نمبر ایک تقریر کا تعلق نمبر دو تحریر کا تعلق اسی طرح تقریر تقریر کا تعلق جو ہے وہ زبان سے ہے کہ کس طرح ہم زبانی اپنی بات دوسرے تک پہنچاتے ہیں اور دوسرا ہے تحریر کا اور اس کا تعلق کلم سے ہے دونوں صورتوں میں یہاں پہ میں نے بتایا آپ کو کہ بیان کا مربوط ہونا بہت ضروری ہے مزمون بیان کرنا ہو یا تحریر کرنا ہو سب سے پہلے آپ کو تین باتوں کا خیال رکھنا ہے ان میں نمبر ایک ہے خیالات جو کہ آپ کو سوچنے ہیں نمبر دو مواد مٹیریل یا اس کا سارا جو مادہ جس کو ہم کہتے ہیں اور تیسری بات جو ہے وہ اسے ترطیب دینا ہے اور ترطیب بھی موثر ترطیب ہو ٹھیک یہاں تک تو آپ نے ان باتوں کو دیکھ لیا ان تین چیزوں سے آپ نے پہلے آپ نے سارا مواد اکٹھا کر لیا اور پھر اس کو ترطیب دیا اب ترطیب آپ نے اس کو کس ترطیب اس کو آپ نے کیسے دینا ہے سب سے پہلے آپ اس کی تنہید یا اس کو تارف لیں گے اس کا تارف بیان کریں گے یا اس کا تارف جو ہے وہ کروائیں گے دوسرے نمبر پہ آپ کے پاس ہوگا نفس مضمون کہ اصل میں مضمون کی ضرورت کیا ہے آپ نے مضمون کو بھاندھنا کیس طرح ہے تیسری بات جو آپ کے پاس ہوگی وہ صحت الفاظ ہوگی صحت الفاظ ہی میں اگر آپ اس کے ساتھ اگر آپ اس حوالہ جات کو ایڈ کر لیں گے تو زیادہ اچھی بات ہے کہ صحت الفاظ اور حوالہ جات جتنے آپ کے الفاظ اور جتنے آپ کے حوالہ جات کو بھورت ہوں گے اتنا آپ کا مضمون کو بھورت ہوگا اور آخری جو بات ہوگی وہ اس کا نتیجہ یا اس کے نقائج ہوں گے جن کو ہم ارفیام میں لبے لباب بھی کہتے ہیں اور اس کا خاتمہ بھی اس کو یہی کہتے ہیں آج ہمارے پاس مضمون جو ہے جس کے لئے ہم تیاری کرنی ہیں آج ہم نے وہ ہے ہمارے پاس مضمون علامہ اقبال علامہ اقبال مضمون لکھنا نہ تو کوئی مشکل بات ہے آپ میرا خیال ہے کلاس وان سے یہ مضمون آپ لکھتے چلے آ رہے ہیں لیکن کیونکہ یہاں پہ آپ دہن کلاس میں ہیں تو اس کے لئے اب آپ کو تھوڑا سا جو ہے نا وہ سوچنا بھی ہے اور اس کو سمجھنا بھی ہے اس کے لئے سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے طلبہ و طالبات سب سے پہلے آپ نے خاکہ تیار کر لینا ہے خاکہ سے مراد نمونہ سمجھ لیں بیٹرن سمجھ لیں یا اس کے لئے کوئی ہیڈ لائن سمجھ لیں آپ سب سے پہلے آپ نے اس کے لئے کچھ لائنیں تردیب دے لیں یا اس کو اپنے ذہن میں اس طرح تردیب دے لیں کہ سب سے پہلے علامہ اقبال کا تعریف ہوگا پھر اس کے بعد ان کی تعلیم و تربیت ہوگی پھر اس کے بعد ان کی شیر و شائری ہوگی وطن سے محبت ہوگی مصور پاکستان یعنی پاکستان کا تصور تصانیف وفا پھر اقبال کے نظریات فلسفہ خودی یورپ کا سفر عب الوطنی فارسی سے لگاؤ اور پھر اس کے بعد مظاہر اب یہ میں نے تو آپ کو پوائنٹ سارے لکھ دیں لیکن آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے سب سے پہلے ان کو تردیب دینا ہے ٹھیک ہو گیا سب سے پہلے آپ نے ان کو تردیب دینا ہے اور تردیب دینے کے بعد وہی بات جو میں نے پیچھے آپ کو سمجھائی تھی کہ سب سے پہلے آپ نے اس کی تمہید باندھی ہے پھر آپ اس مضمون کو ارینج کریں گے اور ایک بڑی بات جو یہ ہے کہ وہ ٹیم کلاس میں آپ نے مغامین میں ہیڈنگز نہیں بنانے اور نہ ہی آپ نے مطلب جسے کہتے ہیں پوائنٹس کی صورت میں اس کو بنانا ہوتا ہے کہ وان ڈو ڈو ڈری ڈی پور لکھے آپ نے ان کو صرف پیرا گراف دینے ہیں جس کو آپ پیام میں پیسی جو کہتے ہیں پیرا گراف دیں گے اور اس کے بعد آپ اس کو تحریر کرنا شروع کر دیں گے اقبال کے مضمون کی سب سے زیادہ بڑی خوبی جو ہوتی ہے اس میں آپ حوالہ جات کے طور پر اقبال کے اشاروں کو آپ اقبال کے اشار جو ہیں بڑی خوبصورتی کے ساتھ ایڈ کر سکتے ہیں اور بہت سارے اشار ایسے ہیں جو آپ جتیناً یاد بھی ہوں گے تو ان میں آپ حوالہ جات لگا سکتے ہیں اور یہ حوالہ جات لگا کے آپ نے یہ تحریر کرنا ہے اب آج کے لیے آپ کا کام جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے علامہ اقبال کا مضمون اپنی نیٹ نوٹ بکس یا ریجسٹر جو آپ کو لگوائے گئے ہیں آپ نے اس پہ تحریر کرنا ہے اور یہ آپ لوگوں نے ذہن میں رکھنا ہے کہ کم سے کم چار اور پانچ سفوں کے درمیان اس کی وہ پلینٹ ہو چار اور پانچ سفوں کے درمیان آپ کا یہ مضمون پورا آنا چاہیے میرا خیال اقبال کے آپ کے پاس کافی مٹیریل ہوگا یقیناً آپ لکھیں گے تو چلیں شروع کرتے ہیں پھر اقبال پہ مضمون لکھنا آپ مضمون لکھیں پھر انشاءاللہ آپ سے ملاقات کرتے ہیں السلام علیکم